مرادبات شہر کی مشہور و معروف اکابر شخصیات مرکزی جمعیت اہل سنت کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد احمد اکرمی مرہوم مشہور و معروف کاروباری شخصیت حاجی امیر خان پھولدان والے اور آل انڈیا مسلم فیڈریشن کے بانی و صدر الہاج نصیم احمد ایڈوکیٹ کے انتقال پر ملال پر آل انڈیا خانقاہی ایک تمشن کے کنوینر اور درگاہ حضرت سیدنا شاہ محمد مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین الہاج سید شبلی میاں اور مشن کے فاؤنڈر جنرل سیکریٹری و درگاہ حضرت سلطان قطب الدین شہید شہنشاہ مصر رحمت اللہ علیہ محلہ پیر غیب مرادبات کے سجادہ نشین و متولی سوفی سید محمد علی نعیم چشتی سابری سلطانی نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور مرہومین کے لیے دعا مغفرت و پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے درگاہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین اور آل انڈیا خانقاہی ایک تمشن کے کنوینر الہاج سید شبلی میاں نے اس سلسلے میں فرمایا السلام علیکم حضرات جیسا کہ آپ نے ذکر کرا یہ گزشتہ ہفتہ ہمارے لیے بہت ہی خسارے کا ہفتہ رہا کہ ہمارے بیچ سے ہمارے بہت مقلس ہمارے رہبار اور ایک طریقے سے کہا جائے کہ ہمارے قائد جمعیت اہل سنت کے نازی میں حالا اور جروز محمدی کے جو ہمارے جن کی سربراہی میں جن کی قیادت میں جروز نکلتا تھا جناب محمد احمد اکرمی صاحب ہمیں دنیا میں دنیا سے دنیا پانی کے نئے رخصت ہو گئے ہم جو ان کی خلا ہوئی ہے جو ان کی غیرموجودگی میں جو ایک مقام خالی ہوا ہے ہم اس کو کسی بھی طریقے سے پورا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے پسمانگان کو صبر جمعیل عطا فرمائے اور جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کریا تاجیرِ ضروف حاجی امیر خان صاحب ان کا بھی انتقال گوا اور آج ہی ہمارے بیچ ایک مہت بڑی ہماری نقصان ہو گیا جناب نصیم احمد خان صاحب ایڈوکیٹ جو آل انڈیا مسلم فیڈریشن کے سرپرست بھی تھے صدر بھی تھے اور اس کے بانیوں میں تھے اور بہت ہی مراد آباد کے سینئر ٹیک سیشن ایڈوکیٹس میں بھی رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو فدمات تھیں میں ان کو پرسنلی بھی جانتا تھا میرے والد سے بھی ان کا بہت گہرا تعلق رہا تھا کہ جو غریب و غربہ کے لیے ان کی کارکردگییں رہیں وہ بیان سے بہت تھیں اللہ تعالیٰ ان کے دراجعہ میں بلندی آتا فرمائے آمین ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل آتا فرمائے اور اسی زیر میں میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ بہت کم لوگوں کو شاید معلوم ہیں کہ جو ہمارا آل انڈیا خان کا ہی ایک تمیشن کی جب تشکیل دی گئی تھی تو اس وقت وہ ہمارے نگرہ یا بانییں ہمارے سربراہ رہے تھے جناب محمد احمد صاحب محمد احمد اکرمی صاحب تو ان کی وقت با وقت جیسی بھی ضرورت پڑی ان کے رہنمائی ان کی دعایں ہمارے ساتھ رہیں اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جوال احمد میں آلہ سے آلہ مقامتہ فرمائے ان کے بسمانگات کو صبر جمیل آتا فرمائے اور جو وقت چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر بہت نازم وقت ہے آپ کسی کے لیے نہ صحیح صرف اپنے لیے اپنی حفاظت خود کیجئے جب آپ اپنی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ اوروں کی بھی حفاظت ہوگی اور اور بھی لوگ محفوظ رہیں گے کرونا ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج صرف کھر رہ کر اور احتیاطوں کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے میں تمام ہی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو ماحول چل رہا ہے اس کے اندر اہلیاتی جو تجویز جو اخضامات جو قدم ہماری گورنمنٹ نے بتائے ہیں ان کو پورے طریقے سے فالو کریں اور اب ہم اس اسٹیج پر ہیں کہ نہیں پتا کون کب کیا کس مرحلے میں ہم داخل ہو جائیں خدا نہ کرے کس معاملے میں ہمارا شمار ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت ہوتا ہے درگا حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین اور آل انڈیا خانقاہی ایک تامیشن کے جنرل سیکریٹری سید محمد علی نعیم چشتی سابری سلطانی نے اس بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ یہ تو اتنی بڑی دنیا میں بیماری چل رہی ہے سبھی لوگ ذہنی بہت پریشان ہیں ادھر یہ آج نصیبی ڈوکر صاحب کا انتقال ہوا دو دن پہلے ہمارے بھائی آجی رئی صاحب کے والی صاحب کا انتقال ہوا اور اس سے دو دنیا پہلے حلالا محمد علی نعیم صاحب کا انتقال ہوا جو بہت ہی سبھی لوگوں کو بہت ہم کا محل بنا اور سبھی کو بہت بڑا چکہ لگا کہ ایک ہی مستعی اندر دین انتقال لنا بہت زیادہ بڑی بات ہے اس میں ایک عجیب سا محل پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی عید ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی عطا فرمائے اور سب کے عید خانہ کو سب جہتی جمیل عطا فرمائے آمین آل ایٹیا خان کا ایتا نشان ایک طرف سے اور رسل عطا سلطان کے دنشان اشاندی سب کی عقا کی طرف سے میں سبی کے عید خانہ کو کہ ہم میں ہم سبی لوگ پرا نشان شریف ہے اور ہم سب کے عشانہ نشانہ ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ مصبب کو سب کی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مصبب کو سب کی عطا فرمائے